اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان یہایت رہن والا ہے السلام علیکم دوستو یوٹیوب میں خوش شامدید ناظرین آج میری ویڈیو کا موضوع ہے جنت میں مردوں کو دوہوریں ملیں گی ماغر اور تو کو کیا ملے گا ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کی نہیں ہے فل ووچ کریے گا تاکہ آپ ویڈیو کو سمجھ کر اس واقعے کو عورت کو جنت میں یہ ملے گا مرد کو نہیں ملے گا دلچپس اور حقیقت پال کا جواب اس قدر مکمل اور خوبصورت کے پھر کسی سوال کی ضرورت نہ رہے گی مردوں کو جہاں ہورے ملیں گی وہیں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کماری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی جنتی خواتین اپنے شہروں کی ہم عمر ہوں گی جنتی خواتین اپنے شہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا ہے ناظرین کرام اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے اپنے شہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر یہ سب کچھ دانے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا سورہ واقعہ ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا بلکہ ہر نفس کو اس کے عمال کے بدولت نمتے عطا کی جائیں گی اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی قرآن مجید میں فرمانِ الٰہی ہے ناظرِ قرآن ترجمہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا سورہِ زخرف جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہر کی بیویاں بنیں گی بشدر کہ وہ شوہر بھی جنتین ہو ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیع دیں گے جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں دو یا تین یا اس سے زائی شوہر رہے ہوں ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کریں گی اس کے ساتھ رہیں گی حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں دو تین یا چار شوہروں سے یکے بعد دکھرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امہ سلمہ وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا نیازہ اسے میرے نیئے ساتھ بہا دیں جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک سال عورت کو حاصل ہوگا مرد کو حورے ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سرطار ہوگی حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو عبر بھار والا کپڑا کو اسطر اندر والا کپڑا پر حاصل ہوتی ہے یہ ان انعامات کو مقتصر سے بھی مقتصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے جنتی عورتیں بیق وقت ستر جوڑے پینیں گی جو بہت امدہ اور نفیز ہوں گے جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی عورتوں کے اندر فطری طور پر حیاء کامادہ کی نسبت زیادہ ہے اور وہ وفداری یوں محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے ان تمام باتوں کی مناظبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی اس پیغام کو دوسروں تک پچھانے پچھائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے ناظرین اکرام اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیٹ پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکنس سب سے پہلے آپ نہیں سکے اللہ حافظ